رب شراخل صدری و یسر لی امری و حلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی میرے نہائیتی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ہم نے سورہ البکرہ شروع کر رکھی ہے آٹھ آیات ہم نے قبر کی الحمدللہ ان کی گرامر دیکھی تفصیلات دیکھی آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر نو پہ چلتے ہیں اور جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے کافر ہیں اس میں صرف ایک آیت میں ذکر ہوا کہ یہ کافر ہیں لیکن دوسرے منافقین ہیں جو اوپر سے ایمان تو لے آتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے ان کا ذکر چل رہا ہے اور آج ان کی جو ایک خصلت سامنے آئے گی وہ کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کیسے دھوکہ دیتے ہیں چلتے ہیں سورہ آیہ البکرہ آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں یخادعون اللہ واللزین آمنون یخادعون کا مطلب ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ فعل ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں یخادعون مادہ ہے خادالعین اور یہ مزید فی کا باب جاہدہ اور اس کے مطابق پہلا سیغہ بنے گا خادعا دیکھیں یہ سلاسی مجرد میں خادالعین ہے لیکن جب یہ مزید فی جائے گا یعنی کہ مزید فی کا مطلب بھی ہے کہ ان میں اضافہ ہو مزید سے تو دیکھیں جیم حادع میں علف کا اضافہ ہوا جا حادع بنا اسی طرح خادالعین کے اندر علف کا اضافہ خادعا ماضی کا پہلا سیغہ مدارے کا پہلا سیغہ بنے گا یخادعو اور یہ دیکھیں جاہدہ کا پیٹرن اور یہ جاہدہ کا پورا یہ پیٹرن ہے یہ باب ہے مزید فی کا اس کی گرامر ہماری گرامر کی کلاسز میں موجود ہے اور اسی نام سے جاہدہ کے نام سے وہاں پہ آپ جا کے اس کو سنیں اور اس کی پریکٹس کریں ماضی کا پہلا سیغہ خادعا جاہدہ اور مدارے یجاہدو سے یخادعو اور ہمارے پاس آئی مبارکہ میں ہے یخادعو اور یہ بنے گا یجاہدو کے وزن پہ دیکھئے بلکل سیم سیم ہے یجاہدو یخادعو وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اور اس کی بلکہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ تو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے آگے اللہ کا ذکر ہے خادعا وہ دھوکہ ہے جو یعنی اس طرح دھوکہ دیا جائے کہ دل کے اندر بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے یہ وہ دھوکہ ہے کہ جو ظاہری طور پر دیا جاتا ہے اور پھر یہ آگے آئی مبارکہ میں ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو تو بنیادی طور پر وہ دھوکہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو لیکن اللہ تعالی نے اس کو دھوکہ اپنی طرف منصوب کیا کہ جو رسول اللہ کو دھوکہ دے گا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے گا اصل میں بنیادی طور پر وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو وہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا اور یہ مدار غائب جمع کسیغہ ہے مذکر کا اور چونکہ یہ مزید فی کا باب ہے تو اس کی خاصیت دیکھتے ہیں جاہدہ باب ہے ہماری کلاس میں یہ جاہدہ مفاعلہ کے وزن پر جاہدہ اس میں دیکھیں اصول کیا بتلایا گیا کہ اس دروازے میں گزرنے والے فعل ماضی اور فعل مدارے میں ایک دوسرے کا مشارکت کا معنی پائدہ ہوتا ہے مشارکت کا مطلب کیا کہ شراکتداری یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشن اور انٹر ایکشن جاہدہ یعنی مجاہدہ اور جہاد اس سے ہے جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں تو اگلی کوئی دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو دونوں میں کش مکش ہوتی ہے ان کے اندر جو مضمون ہے وہ مشارکت کا پیدا ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹر ایکشن ہوتی ہے اور یخاد اونہ بھی اسی میں ہے جیسے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک دوسری پارٹی سامنے کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اور ادھر یہ منافق ان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اسی لئے یہاں پہ یہ یخاد اونہ اس کے اندر دو پارٹیوں کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے اچھے اس میں دیکھیں یہ جو مثالیں دی گئی ہیں جادلہ یعنی بحث و تقرار اور یجادلو ایک دوسرے سے بحث و تقرار کرنا اسی طرح خاسمہ سے یخاسمو ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا دیکھیں مطلب میں ایک دوسرے آ رہے ہیں دو پارٹیاں ہیں اسی طرح یو حاربو حاربہ سے ہے ایک دوسرے سے جنگ کرنا تو یہاں پہ دیکھیں پہلے بحث و تقرار ہوتی ہے پھر نوبت گالی کلوش تک پہنچتی ہے اور پھر آخر میں اسلحہ نکلاتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جاہدہ کا مفہوم جو ہے دو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں کش مکش کرتی ہیں اللہ یہ اسم مفعول ہے یہ جملہ فیلیا ہے اور جملہ فیلیا کی ترتیب فیل فائل اور مفعول تو یہاں یخادیونا فیل ہے اور مفعول اللہ ہے فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور دوسرا مفعول ہوگا آمنو واللہ زینہ یعنی مفعولہ کے بعد یہ دو مفعولے ثانی بنے گا یخادیونا فیل پلس فائلین اس کے اندر یعنی جھوکہ دینے والے موجود ہیں فیل پلس فائل یہ دونوں کا مرکب ہیں یخادیونا اللہ مفعول بھی ہے دھوکہ کس کو دیتے ہیں اللہ کو اور واللہ زینہ آمنو یعنی واللہ زینہ اس میں مفعولہ ہے اور جمع جمع موصولہ اور آمنو بھی جمع ہے اور یہ مفعول بھی ثانی ہے یہ دیکھئیں جملہ فیلیہ کے ترتیب فیل پلس فائل پلس مفعول اور فائل ہمیشہ حالت رفع میں آئے گا اس میں جملہ فیلیہ میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آئے گا جیسے مثالا نصر اللہ العبد اس میں اللہ فائل ہے اور عبد مفعول ہے اور ہم نے اپنی کلاس میں جو اس کی ایک ٹپ دی ہوئی ہے وہ کیا ہے خلق اللہ الاردہ خلقہ اس میں فیل ہے اللہ فائل ہے اور الاردہ یہ مفعول ہے واپس چلیں گے واللزینہ جو لوگ اس میں مفصولہ ابھی ہوں نے دیکھ لیا آمنو ایمان لائے یا ایمان والے یہ فیل ہے یہ نون کا عمل کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں آمنو اس میں مادہ لیکن یہ مزید فی میں جائے گا پھر یہ اسلمہ اسلمہ سے آمنہ الف کے پہلے ایک اور الف لگا دو الف مل کر یہ آمنہ بنا اور یہ مدارے کا اس کسی کا پہلا بنے گا یا امنو یہ باب اسلمہ اور اس کی بھی پوری گردان جو ہے پریکٹس کے ساتھ موجود ہے گرامر کلاسز میں باب اسلمہ کے عنوان سے ماضی کا پہلا سی کا اسلمہ اس سے بنے گا آمنہ اور یسلمہ سے یومنو آئے مبارکہ میں ہیں آمنو اور یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے دیکھیں اسلمہ آمنو دونوں ایک جیسے ہیں وہ سب ایمان لائے جمع کا سی کا ہے فعل ماضی جمع غائد مذکر آگے چلتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وَمَا کا مطلب ہے اور نہیں اور یہ واؤ جہاں پہ حالیہ ہے اور ما نافیہ وَمَا وَاو آتفا اور ما نافیہ اور یہ آتفا کے ساتھ حالیہ بھی ہے حالیہ کیسے؟ یعنی وہ دھوکہ تو دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو لیکن اصل حال یہ ہے ان کا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ ان کے دھوکہ کہ جتنے بھی پلاننگ ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اسی طرح جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں تو پھر ان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تو اصل میں حال ان کا کیا ہے؟ کہ دھوکہ وہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو تو واؤ جہاں پہ حالیہ ہوا اور آتفا کے ساتھ مل کر یہ دھوکہ کا جو اصل جو اس کا وجہ ہے کس کو دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو تو یہ آئی مبارکہ کا مفہوم ماں ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو حرف نفی جیسے اس آیت میں ہے وما یخداؤنا یعنی یخداؤنا فعل ہے اور یہ ماضی ہے اس سے پہلے ماں آیا تو اس نے جو مفہوم دیا وہ حرف نفی کا یعنی نہیں دھوکہ دیتے اور مزید دیکھیں ماں کی صورتوں میں آ سکتا ہے ماضی سے پہلے آیت کی درمیان میں آئے تو یہ حرف موصولہ بنے گا جو کا مطلب دے گا اسی طرح ماں جب اسم اشارہ سے پہلے آئے تو حرف نفی اور حرف استفہام کوئسٹن مارک بنتا ہے اور ماں اگر ذا سے پہلے آئے تو پرفیکٹ لی یہ حرف استفہام یعنی کوئسٹن مارک ہوتا ہے یخداؤنا دھوکہ دیتے ہیں یہ فعل ہے یخداؤنا اس کا مادہ خا دال این دیکھیں اس سے پہلے میں ہم نے دیکھا یخداؤنا کا بھی مادہ خا دال این تھا اور یخداؤنا دونوں ایک ہی مادہ سے ہیں فرق کیا ہے یخداؤنا یہ سلاسی مجرد ہے اور یخداؤنا وہ تھا مزید فی اس کا باب ہے فتحہ اور اس کے باب کے ماضی کے حساب سے جو فعل بنے گا فتحہ سے خدا اور فعل مدارے کا پہلا سکر بنے گا یخداؤ اور یہ باب فتحہ یہ سلاسی مجرد کا باب اور اس کا ماضی فتحہ اور یہ خدا اسی طرح یفتہو اور یخداؤ لیکن آئے مبارکہ میں جو فعل آیا ہے وہ ہے یخداؤنا تو یخداؤنا کس وزن پہ ہے یفتہونا یفتہونا یخداؤنا دونوں ایک طرح ہیں ایک ہی وزن پہ ہیں فعل مدارے جمع غائب مذکر وہ سب دھوکہ دیتے ہیں واپس چلیں گے اللہ حرف استثناء ہے یہ اس کو دیکھیں گے اللہ انفوسہ ہم اللہ یہ حرف استثناء اور انفوسہ یہ اسم مستثناء اور یہ حالت نصب میں ہے ہم یہ ضمیر ہے ضمیر متصلہ ملا ہوئے ساتھ انفوسہ ہم سے انفوسہ جو ہے یہ اور ہم مل کر دونوں کیا بنتے ہیں مرکب اضافی یعنی ہم کی نسبت ان کے نفسوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کے نفس یا ان کے نفس جو ہیں ان کی جانیں تو بن گیا مرکب اضافی مرکب اضافی کی تفصیل کئی بار ہم نے دیکھی کتاب اللہ ہی کے وزن پہ یعنی پہلے جو حصہ آئے گا وہ کتاب پیش کے ساتھ آئے گا اور اللہ ہی معرفہ اور ال کے ساتھ اور زیر کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں انفوسہ تو پیش کے ساتھ نہیں آرہا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف استثناء میں اسم استثناء جو ہے وہ ہمیشہ حالت نسب میں آیتا ہے تو انفوسوں کے بجائے یہ انفوسہ ہوا تو انفوسہ جب ہم کے ساتھ بلے گا اور ہم جو ہے یہ زمیر ہے اور یہ سارے کے سارے زمیر جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے وزن پہ یہاں پہ اللہ کی جگہ پہ ہم ہے انفوسہ ہم تو یہ مرقب اضافی بنا انفوسہ کی زبر جو ہے عرف استثناء کی وجہ سے اسم مستثناء ہونے سے زبر آئی حالت نسب میں یہ کتاب اللہ ہی یہ ٹپ یاد رکھیے گا مرقب اضافی کے لئے انفوسہ ہم مستثناء پلس زمیر ہم نے دیکھا ابھی وما اور نہیں یہ حرف آتفہ اور نافیہ ہے کیونکہ یہاں پہ ماں جو ہے وہ واو کے ساتھ آ رہا ہے واو کا اتف جو ہے وہ پچھلے ماں کے ساتھ جا رہا ہے یعنی پچھلا ماں جو ہے وہ نہیں کا مطلب دے رہا تھا تو یہ ماں بھی نہیں کا مطلب دے گا ماں نافیہ اور لائسہ کی طرح ماں ماضی سے پہلے آیت کی شروع میں آئے تو عرف نفیہ یہ سلائیڈ ہم نے دیکھی پہلے بھی پھر یاد دہنی کے لیے ماں ماضی سے پہلے آیت کی درمیان میں آئے تو موصولہ بنتا ہے جو کا مطلب دیتا ہے اور پھر ماں جو ہے اگر اسم اشارہ سے پہلے آئے تو عرف نفیہ بھی بنتا ہے اور عرف استفہام بھی ہو سکتا ہے اور پھر ماں جو ہے جب ذا کے ساتھ آ جائے تو عرف استفہام کوئسچن مارک بنتا ہے یشعرون وہ سمجھتے ہیں یہ فعل ہے یشعرون اس کا مادہ ہے شین آئین را اور یہ کون سا باب بنے گا نصرہ سلاسی مجرد ہے ماضی کا پہلا سکھا نصرہ کے پیٹرن پر بنے گا شعرہ نصرہ شعرہ اور مدارے کا پہلا سکھا بنے گا یشعرو ینسرو کے وزن پر یہ نصرہ نصرہ ینسرو اور شعرہ یشعرو لیکن آئی مبارکہ میں ہے یشعرون تو یشعرون جو ہے یہ کس جگہ پہ جائے گا ینسرو دیکھیں دونوں ایک جیسے ہیں باب نصرہ اور یہ مدارے اور جمع غائبین ہیں یشعرون مدارے جمع غائب مذکر وہ سب شعور نہیں رکھتے یعنی ادراک نہیں رکھتے کس چیز کا ادراک نہیں رکھتے کہ وہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں ما یشعرون یعنی یشعرون سے تو ہے وہ شعور رکھتے ہیں لیکن جب ما لگ گیا تو مطلب ہوگا وہ شعور نہیں رکھتے ما نے اس کو منفی کے جو ہے وہ معنی دے دیئے واپس جائیں گے الحمدللہ سورہ البکرہ کے آیت نمبر نو جو ہم نے دیکھ لی اس کی گرامر بھی دیکھ لی الحمدللہ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اتا فرما اور پھر ہمارا جو نعرہ ہے ہمارا جو سلوگن ہے اللہ کے حضور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے جب کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میرے نہایتی محترم ناظرین اکرام اور خاص طور پر میرے وہ ناظرین جو نوجوان ہیں جن کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں جن کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ میں بھی جب نوجوانی میں تھا تو بڑے جذبات تھے لیکن جب سے اللہ نے یہ توفیق دی قرآن پڑھا تو پھر اللہ کے فضل سے ذہن جو ہے وہ کھلا ایمان تازہ ہوا اور اس قرآن کے پڑھنے سے اس کو سمجھنے سے الحمدللہ وہ راہیں کلیر ہوئیں اور یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے حضور اپنے زندگی کا جواب دینا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کی تیاری کریں تو یہ سب کچھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جو ہے پیش کرتے وقت جو ہے اس چیز کو یعنی ادراک کہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو جائیں اس کی تیاری ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں اس کام میں لگ جائیں اور اپنی صلاحیتیں لگائیں نوجوانوں کے اندر اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو کچھ کرنے کی تڑپ اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جس کی چیز جس کی پیچھے لگ جائیں الحمدللہ وہ آگے اس میں بڑھتے رہتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگائیں اور آج جو ہم نے سیکھا سمجھا وہ یہ ہے کہ کسی کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو رکھا ہوا ہے سب جانتے ہیں لیکن یہ بڑی ہماری بدبختی ہے جانتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں ہمارا جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر اگر کوئی جھوٹ بات لکھی جائے کوئی دھوکہ بازی لکھی جائے تو بظاہرن تو ہم دھوکہ دے دیں گے لیکن اصل میں وہ دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ ہوگا اس آیت میں تو کلیر لی کہا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن عمومی طور پر کوئی بھی مسلمان اگر دھوکہ دے گا برا کرے گا اور چھپ کے کوئی گناہ کرے گا یہ بھی دھوکہ بازی ہے کہ لوگوں سے تو چھپ جائے گا لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی اور آخرت میں جا کے پتا چلے گا کہ اصل میں وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دیا گیا بلکہ اپنے جان کو دیا گیا ہے تو جب قرآن سمجھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں کلیر ہوں گی خود بھی سمجھیں دوسرے کو بھی بتائیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور اپنے زندگیوں کو بہتر کریں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اس کام کے لئے کھڑے ہو جائیں اپنی صلاحیتیں لگائیں آپ بول سکتے ہیں تو بولیں آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں اور آپ اگر اس طرح کی کوئی یعنی چینل بنا کے کوئی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں تو ضرور کریں یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لئے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم